عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک قرآن کتاب بے انسان ساز ہے ایک ایسی کتاب جو ہدایت اور سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اسی طرح انبیاء اور ایمہ اہل بیت بھی خداوند متعال سے اور قرآن سے ہدایت لے کر ہم سب کی سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بہت ساری روایات ہیں جن کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کے فرامین قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور اگر قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں تو ان کو اخذ کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کچھ ایسے شہکار کلام موجود ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتے ہیں اگر قرآن سید الکلام ہے تو امام حسین علیہ السلام سید و شہدہ ہیں ہم قرآن کے سلسلے میں پڑھتے ہیں میزان القست تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں امرتو بالقست اگر قرآن پروتگار عالم کا موئزہ ہے موئزہ تم میر ربکم تو امام حسین علیہ السلام نے روز آشور فرمایا لا تعجلو حتی عائزکم بالحق جلدی نہ کرو تاکہ تم کو حق کی نصیحت و موئزہ کروں اگر قرآن لوگوں کو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے یہدی الى الرشد تو امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا ادعوكم الى سبیل الرشاد میں تم کو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہوں اگر قرآن عظیم ہے والقرآن العظیم تو امام حسین علیہ السلام بھی عظیم ساوکہ رکھتے ہیں عظیم السوابق اگر قرآن حق کو یقین ہے وَأَنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حتی آتاق اليقین صدق و خلوص کے ساتھ آپ نے اتنی عبادت کی کہ یقین کے درجہ تک پہنچ گئے اگر قرآن مقام شفاعت رکھتا ہے نعم الشفیع القرآن تو امام حسین علیہ السلام بھی مقام شفاعت رکھتے ہیں وَرْزُقْنِ شَفَاعَتَ الْحُسَینِ اگر صحیفہ سجادیہ کی بیال اسویں دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن نجات کا پرچم ہے عَلَمُ النِّجَاتٌ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ بھی ہدایت کا پرچم ہیں اگر قرآن شفا بخش ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعَتَ تو امام حسین علیہ السلام کی خاک میں بھی شفا ہے تین و قبر الحسین شفا اگر قرآن منار حکمت ہے تو امام حسین بھی حکمت الہی کا دروازہ ہے اگر قرآن عمر بالمعروف کا حکم دیتا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا میرا کربلا جانے کا مقصد عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہے اُرِيدُ عَنْ عَمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرَ اگر قرآن نور ہے نورم مبینہ تو امام حسین بھی نور ہیں کن تو نوراں فی اسلاب الشامخہ اگر قرآن ہر زمانے اور تمام افراد کے لئے ہے لَمْ يَجْعَلِ الْقُرْآنَ لِزَمَانِ دُونَ زَمَانٍ وَلَا لِلنَّاسِ دُونَ نَاسِ تو امام حسین کے سلسلہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کربلا کے آثار کبھی مخفی نہیں ہوں گے اگر قرآن مبارک کتاب ہے کتابن انزلنا ہو علیکہ مبارکن تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اسلام کے لئے برکت و رشد کا سبب ہے اگر قرآن میں کسی طرح کا انحراف و قجی نہیں ہے غیر و زیعوج تو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ ایک لمحہ کے لئے بھی باطل کی طرف مائل نہیں ہوئے لَمْ تَمِلْ مِنْ مِنَ الْحَقِ الْعَلْبَاطِلِ اگر قرآن کریم ہے اَنَّهُ لَكُرْآنُنْ كَرِيمُ تو امام حسین بھی اخلاق کریم کے مالک ہیں وَكَرِيمُ الْأَخْلَاقِ اگر قرآن عزیز ہے اَنَّهُ لَكِتَابُنْ عَزِيزُ تو امام حسین نے بھی فرمایا کبھی بھی زلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے ہاتھ من الزلہ اگر قرآن مضبوط رسی ہے اَنَّهَازَ الْقُرْآنَ وَالْعَرْوَةُ الْوَسْقَى تو امام حسین بھی کشتی نجات اور مضبوط رسی ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ سَفِينَةٌ نِجَا اگر قرآن بیین اور روشن دلیل ہے جَاَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ تو امام حسین بھی اسی طرح ہے اَشْهَدُ أَنَّكَ عَلَى بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ اگر قرآن آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلَ تو امام حسین کی قبر کی زیارت کو بھی آہستہ آہستہ قدموں سے انجام دینا چاہیے اگر قرآن کی تلاوت حزن کے ساتھ ہونا چاہیے فَقْرَعُ بِالْحُزْن تو امام حسین کی زیارت کو بھی حزن کے ساتھ ہونا چاہیے ہاں کیوں نہ ہو حسین علیہ السلام کیونکہ قرآن ناتک ہیں اور کلام الہی کا نمونہ ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم